تو اسم میں لگو ہنے چارہ دو طرح کی نگرکتہ جس میں انیس ایک آن سے پہلے پہنچنے والے لوگوں کو ایک طرح کی سبیدہ دیا جائے گا اور انیس ایک آن کے بعد پہنچنے والے لوگوں کو دوسری طرح کی سبیدہ دیا جائے گا تو ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ انیس ایک آن کے بعد پہنچنے والے لوگوں کو صرف بوٹھا دیگار یعنی اپنے مات پہنچنے کی سبیدہ ملے گا اور انیس ایک آن سے پہلے جو لوگ پہنچ سکیں گے یا جو لوگ پہنچے اگر ان سے بھی لوگ انیس ایک آن سے پہلے پہلے کی کچھ ڈکومنٹ دیکھا سکتے ہیں تو ان کی ساری طرح کی سبیدہ ملنے والے ہیں چاہے وہ نکریگ ہو یا جین ساری شطر سرکاری شطروں میں بھی ان سے بھی کوئی موقع ملنے والا ہے تو اس کے لیے ایک اچھتر یا کمیٹی بنایا گیا ہے جس کو شرما کمیٹی کے نام سے جانے جاتے ہیں تو شرما کمیٹی کی ریپورٹ میں کیا کیا آیا ہے کیا کیا پینٹ کا لے کر بات کی گئی ہے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو آن تک دیکھنے کی کوشش کریں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنے کے ساتھ اچھیا کریں اگر چینل میں نہیں ہے تو اس طرح کی انفرمیشن پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو شرما کمیٹی کی ریپورٹ میں پہلے جو پوائنٹ کا لے کر بات کی گئی ہے وہ ہے جوب کا لے کر تو یہاں پہ جو بتایا گیا ہے جو لوگ انیس سو ایکاؤنٹ سے پہلے پہنچنے والے ہوں گے یعنی انیس سو ایکاؤنٹ سے پہلے کی کوئی ڈوکومنٹ شور کر پائیں گے تو ان کو ہی سرکاری شیطروں میں نوکریوں کی صوبیدہ ملے گی جس میں یہ بات ہے کہ سرکاری نوکری میں آسی پتیشت اور نیزی شیطروں میں بھی آسی پتیشت شنگرکشن ان سبی کو دیا جائے گا یعنی جو لوگ انیس سو ایکاؤنٹ سے پہلے پہنچنے والے ہیں ان سبی کو سرکاری میں بھی اور بے سرکاری یعنی نیزی میں بھی یہاں پہ شنگرکشن کی صوبیدہ دی جائے گی جو آسی اور ستر پتیشت کے برابر میں ہیں تو شرما کمیٹی کی ریپورٹ میں دوسرا جو پوائنٹ پر بات کی گئی ہے وہ ہے بورٹ میں لڑنے والے جو لوگ ہوں گے وہ ان سبی کو بھی یہاں پہ سنگرکشن کی بات کی گئی ہے چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا اسیمبلی الیکشن میں ہو تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو بیتان سبا یعنی اسیمبلی الیکشن میں آسی پتیشت سیٹوں پر اور سنگصد میں آسی پتیشت سیٹوں پر آرکشن کی صوبیدہ دیا جائے گا یعنی جو لوگ انیس سو ایکاؤن سے پہلے ہوں گے یا اس میں جو ٹو ٹائپ کے سیٹیزنشپ میں جو لوگ انیس سو ایکاؤن سے پہلے ہوں گے تو ان کو آسی پتیشت سیٹوں پر سنگرکشن اور یہاں پہ سنگصد میں بھی یعنی پارلیمنٹریان الیکشن میں بھی آسی پتیشت سیٹوں پر سنگرکشن دینے کی بات شرما کمیٹی کی ریپورٹ میں آیا ہے یعنی بیدان سبہ میں بھی اور پارلیمنٹریان الیکشن میں بھی آسی پتیشت سیٹوں پر سنگرکشن دینے کی بات آئی ہے شرما کمیٹی کی ریپورٹ میں تیسرا جو پوائنٹ پر روشنی ڈالی گئی ہے یا تیسرا جو پوائنٹ پر ڈسکس کی گئی ہے وہ ہے زمین کی ادھیکار کا لے کر یعنی زمین کے ادھیکار صرف ان لوگوں کا ہی ہوگی جو انیس ایکاؤن سے پہلے ہوں گے بھومی پر پڑھنا ادھیکار ہوں گے کریشی بھومی کو اور کریشی بھومی میں نہیں بدلا جا سکتا ہے اور یہاں پہ جو پوائنٹ جس پر ڈسکس کی گئی ہے ستھائی رہنے والوں کو ہی زمین بچنے کا ادھیکار ہوں گے جس میں آپ سب کو تو معلوم ہے کہ انیس ایکاؤن سے پہلے لوگوں کو کیا کیا سبیدہ دیا جا رہا ہے ہم نے آپ کو تو بیڈیو کے شروع میں بھی بتایا ہے تو یہاں پہ یہ بھی بات آیا ہے کہ جو لوگ ستائی رہنے والے ہوں گے ان سبی کو ہی زمین بچنے کا ادھیکار ہوگا اور باقی سبی کو یہاں پہ زمین بچنے کا بھی ادھیکار نہیں رہے گا جو شرما کمیٹی کی ریپورٹ میں آیا ہے اس کے بعد جو ٹھوپیک یا جو پوائنٹ پر ڈسکس کی گئی ہے وہ ہے مندیروں کی دوارہ یا سترہ کی دوارہ جوزگ کو دخل کی گئی ہے ان سبی کی موقتی کی جائے گی سرما کمیٹی کی ریپورٹ میں یہ آیا ہے کہ مندیروں کا سنگرکشن کر کے یا سترہ کے دوارہ جو زمین یا جو بومی کو رخ رخ ہو کی گئی ہے ان سبی کی موقتی کی جائے گی یعنی ان سبی کی موقت کرنے کے لیے دوردار پریاز کی جائے گی تاکہ وہ زمین خالی کر دی جائے سرما کمیٹی کی ریپورٹ میں جو بات کی گئی ہے پیچوا پوائنٹ پر بات کرے تو یہاں پہ جو پوائنٹ نکل رہا ہے وہ ہے سیما کا سیل کرنے کی آلیں منگلہ دیس سے لگی جتنے سارے سیمایں آسم کے ساتھ ہیں ان سبی کی سیما کو جل سے جل سیل کر دیا جائے گا یعنی آسم کی سیمایں منگلہ دیس سے لگی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ لوگ ترک ترک کے لوگ منگلہ دیس سے آسم میں آ جاتے ہیں تو ان سبی کوئی رخ رکھاؤ کرنے کے لیے یا ان کی روک ٹک کرنے کے لیے یہاں پہ ساری سیمایں منگلہ دیس سے لگی ساری سیمایں کو جل سے جل سیل کر دیا جائے گا اور اس کے لیے کڑی سے کڑی کام کی جائے گی تاکہ بنگلہ دیس سے لگے سب اسیما کو جل سے جل سیل کر دیا جائے گا سامگونڈی کی ریپورٹ میں جو بات نیکس چوپن پر بات کے گئے ہوا ہے ایک میوزیام ستاپن کرنے کے لیے یعنی سرکار کو اس ریپورٹ میں ایک میوزیام ستاپن کرنے کے لیے کی بھی بات کی گئی ہے جس میں یہاں پہ بات کریں تو دیکھ سیتے ہیں جنجاتیوں کی سنگسریتی کو سنگرکشت کرنے کے لیے راجزہ میں ایک سنگرہالہ ستاپیت کرنا ہوگا یعنی یہاں پہ جنجاتی لوگوں کے لیے یا ان کی سنگسریتی کو سنگرکشن کرنے کے لیے یہاں پہ ایک سنگرہالہ یا میوزیام ایسا ستاپیت کیا جائے گا جس میں جنجاتیوں کی سنگسریتی کو پورا پورا دچے سے راکھا جائے گا یعنی ان سے بھی کی سنگسریتی کو سنگرکشن کے لیے ایک سنگرہالہ یا جسے میوزیام کہا جاتا ہے یہاں پہ بنایا جائے گا جو شرما کومیٹی کی ریپورٹ میں اوٹ کر آئی ہے شرما کومیٹی کی ریپورٹ میں جو نیکس پینڈ نکل کر آیا ہے وہ ہے ایک یہاں پہ ایک کالچرل انورسٹی استعافن کرنے کی یا ہنی یہاں پہ ایک کالچرل انورسٹی بنایا ہے جس میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ دیکھ سیتے راجشو میں ایک سانگسیتک بسی بیتınt کی استعافنہ کی جائے گی یعنی یہاں پہ جو پینڈ آیا ہے کہ سانگسیتی یعنی کالچرل ایک انیورسٹی یہاں پہ ستاپن کرنے کی لیے دور دور کام کیا جائے گا جہاں پہ ایک سانگسیتی پیشبی دلائی کی ستاپن کی جائے گی تو نیش جو پر بات کے گئی ہے اس میں ہے آئی ایل پی یعنی ان آر لائن پارمیٹ ہوتا ہے کہ نورت اسٹ میں کوئی سارے سٹیٹس آیا ہے کہ اس میں اگر آپ جانا جاتے ہیں تو آپ کو ان آر لائن پارمیٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس طرح بھی اسم میں بھی لاغو کرنے کے لیے شرما کامیڈی کی ریپورٹ میں نکل کر آیا ہے جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ اسم میں بھی ان آر لائن پارمیٹ سسٹیم کی شروعات کی جائے یعنی اگر آپ اسم میں بھی آنا چاہتے ہیں تو اسم میں بھی آنے کے لیے آپ کو ان آر لائن پارمیٹ لینا ہوگا اگر آپ کو یہ پارمیٹ ملے تو آپ اسم میں آ سکیں گے یا تو آپ کو یہ پارمیشن نہیں ملے گا تو اس انرلائن پارمیٹ سسٹیم کی شروعات کرنے کے لیے بھی بات کی گئی ہے سرما کمیٹی کی ریپورٹ میں لاش چو ٹوپک یا لاش چو پرنس ہم نے آیا ہے وہ ہے لینگوئیز کے لے کر یعنی یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ اسم میں صرف اسمیاں ہی عادی کریک لینگوئیز ہوں گے یعنی اوفیشیل لینگوئیز یا سرکاری لینگوئیز اسمیاں ہوں گے اور باقی جو لینگوئیز یعنی یہاں پہ براک پہ لی ہے یا بڑا لینڈ ہے بڑا لینڈ میں بھی صرف بڑا لینگوئیز ہی چلے گا اور براک میں نہیں میں صرف یہاں پہ بھنگلی لینگوئیز کو ہی یوز کیا جا سکتا ہے تو سرما کمیٹی کی ریپورٹ میں یہاں پہ دیکھ سے تھے اسمیاں راجع کی آدھیکاریک باشا ہوں گے لیکن براک کے معاملے میں بھنگالی استانیاں باشا ہوں گے اور بڑا لینڈ کے معاملے میں بڑا باشا یہاں پہ سرکاری آدھکاری پاشا ہوں گے تو یہاں پہ شاید آپ نے کچھ دیکھے ہوں گے سرما کمیڈی کی جو پورٹ میں کیا کیا بات آیا ہے اور two type citizenship کیا کیا ہے یا two type citizenship میں سے کون کو کیا کیا سبیدہ ملنے والا ہے شاید آپ نے اس ویڈیو میں دیکھے ہوں گے تو ہم نے آپ کے ساتھ کچھ انفرمیشن شیئر کیا ہے اگر آپ کو اس طرح کی انفرمیشن پانا ہے تو آپ ہمارا ساتھ شیئر کر سکتے ہیں